سلام علیکم ویورز کیسے ہم سب لوگ نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں پلاسٹر ریموف کرنے کا طریقہ کار ہاو ٹو ریموف پلاسٹر میں کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اس میں سپیڈر ہوتے ہیں سپیڈر دو ٹائپ کے ہوتے ہیں ایک یہ نورمل چھوٹا سا سپیڈر ہے ایک کسائے تھوڑا بڑا ہے اور ایک پلاسٹر کٹر کے لیے سیزر پلاسٹر ریموف کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو پتا ہونا چاہیے کی اس پروسیجر کا نام کیا ہے اس پروسیجر کو کہتے ہیں بائیوال پروسیجر بائیوال پروسیجر میں ہم کیا کرتے ہیں کہ پلاسٹر کو دونوں طرف سے کٹتے ہیں اس کے لیے میں آپ کو مارکنگ کروں گا یہی مارک میں اس سائیڈ پہ کروں گا اس کے حوالے سے میں اس کو پلاسٹر کو کٹ کروں گا پلاسٹر کٹر مشین ڈیفرنٹ ٹائپ کی ہوتی ہیں ہمارے پاس جو مشین ہے وہ ایک نورمل سی مشین ہے جس کے اندر ویکیوم بھی ہے تاکہ اس کے ڈسٹ جو ہے نا وہ مشین سک کرتی ہے تو پلاسٹر جو پیشنڈ کا ڈریس سیف رہتا ہے ساؤنڈ اس کی زیادہ ہوتی ہے اس لیے میں اس سے پہلے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم اس کو پروسیجر کی ساری باتیں میں پہلے بتا رہا ہوں کیونکہ جب میں یہ مشین استعمال کروں گا تو اس کے لوڈ سے ہو سکتا ہے آپ کو آواز نہ آئے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں تو میں نے آپ کو کیا بتایا کہ اگر آپ کو پلاسٹر ریموف کرنا ہے تو اس کو اس پروسیجر کے ذریعے ہم اس کو ریموف کرتے ہیں وٹیور وہ فٹ میں ہے وٹیور وہ بلو ایلو ہے اباب ایلو ہے لیکن پروسیجر جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں بائیوال پروسیجر اس کے علاوہ بائیوال پروسیجر جب پلاسٹر ٹائٹ ہو جاتا ہے اس کو بھی تھوڑا کھولنے کے لیے ہم کرتے ہیں لیکن یہاں ہم نے پلاسٹر ریموف کرنا ہے تو میں آپ کو جو ٹیکنیک ہے وہ بتاؤں گا پلاسٹر ریموف کیسے کرتے ہیں پلاسٹر کٹر مشین کے اندر ایک ہالڈنگ پوائنٹ ہوتا ہے جس کے اثر یہ آپ اپنی رسٹ جو ہے نا وہ اپنی پام میں جو ہینا اس کو کنٹرول کرتے ہیں آپ نے یہاں سے نہیں پکڑنا ہے اس کو کیونکہ یہ ڈس بیلنس ہو جائے گی آپ نے اس کو یہاں سے پکڑنا ہے تاں کہ آپ کی گریپ اچھی آئے اس کے علاوہ جب آپ پلاسٹر کاٹیں گے تو اس میں اس چیز کا خیال رکھئے گا کہ لمبے ٹائم کے لیے وہاں آپ نے نہیں رکنا ہے اور اگر ہو سکے تو آپ پیشنٹ کو پہلے بتائیں کہ یہ جو بلیڈ ہے اس کا یہ روٹیٹ نہیں کرتا یہ صرف وائبریڈ کرتا ہے کیونکہ اگر یہ روٹیٹ کرے گا تو یہ پیشنٹ کو انجیٹ کرے گا اس لیے یہ صرف وائبریڈ کرتا ہے لیکن اس کی شکل اس طرح کی ہوتی ہے جس کو دیکھ کے بندہ یہ سمجھتا ہے کہ ہر یہ روٹیٹ کر رہا اور پیشنٹ خفزدہ ہو جاتا ہے تو آپ پلاسٹر پہلے اس پیشنٹ کو بتائیں گے کہ دیکھیں یہ آپ کو انجیٹ نہیں کر رہا تو وائبریڈ کر رہا ہے یہ آپ اس کو شو کریں گے تو وہ سیٹسپائی ہو جائے گا آپ سے اس کے بعد وہ آپ کو علاوہ کرے گا تو اس لیے دیکھیں آپ نے ساؤنڈ بہت زیادہ ہے اس لیے میں پہلے سے آپ کو بتا دوں اور جب آپ پلاسٹر کاٹیں گے تو پلاسٹر کی جو تے ہیں اور کوٹن کی تے ہیں وہ آپ فیل کرتے ہیں یعنی جب آپ پلاسٹر کی اوپر مشین کو رکھیں گے تو ایک لمحے کے لیے آپ کو ایسا لگے گا کہ پلاسٹر ختم ہو چکا ہے اور آپ کوٹن کو ٹچ کرنے ہیں اس ٹائم آپ نے پول کرنا ہے پوش اینڈ پول پوش اینڈ پول گریجولی جانا ہے سینٹر سے سٹارٹ نہیں کرنا ہے کوشش کریں اینڈ سے سٹارٹ کریں یا تو یہاں سے سٹارٹ کریں یہاں سے سینٹر میں اگر آپ ڈاریک مشین انوالف کریں گے اس کی پریشر جو ہے مشین پر پڑے گا جس کے لیے سے مشین ڈیمیج ہو سکتی ہے تو ہمیشہ آپ یاد کر رکھیں کہ یہ کیسے کرنا ہے تو میں پروشیزر سٹارٹ کرتا ہوں تاں کہ اس دوران میں بات نہیں کر پاؤں گا آپ دیکھیں جی موسیقی 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 یہ ہوگی ہے یہ جو آخر میں میں نے آپ کو بتایا ہے یہ آپ جب ایک سپٹ ہو جائیں گے تو اس کے بعد اس کے بعد ہم لیں گے سپیڈر یہاں سے دیکھیں آپ سپیڈر کو اندر رکھنا اور اس کو کھولیں دونوں سائٹ سے یہاں پر سٹوکینٹ کی وجہ سے یہ ایجز کٹتے نہیں ہیں کیونکہ کٹر مشین اس پر کام نہیں کرتی ہے تو جب آپ اس کو یہاں سے ہلکا سا کٹ دیں گے تو یہ کھل جائے گا اسی طرح آپ دوسری سائٹ سے بھی سپیڈر استعمال کریں اور اس کو کھولیں اور پھر کنٹینیو سیزر سے آپ کسی ایک سائٹ سے بھی کٹ سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئے گی ہمیشہ کی طرح ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاں کہ میری کوئی بھی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں یہ ہوگی اوکے ملتے ہیں پھر کسی اور دن اور کسی اور ٹیکنیک کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ مجرم میرے کسی مجھ� مق改 م م م م م موسیقی